سال دو ہزار پانچ مہندر سنگھ دھونی نے پاکستان کے خلاف 148 رنس کی شاندار پاری کھیلی اور انٹرنیشنل کرکیٹ میں اپنے آگاز کا اعلان کر دیا وہیں بانڈری لائن پہ بیٹھے ایک 11 سال کے بول بائی کا کرکیٹر بننے کا جنون اور بھی تگڑا ہو گیا لیکن اسی 11 سال کے بھارت کو کہاں پتا تھا انڈین ٹیم میں جگہ پانے کے لیے اسے 17 سال انتظار کرنا پڑے گا کونہ سریخار بھارت کا جنم 3 اکٹوبر 1993 کو آندر پردیس کے چھوٹے سے گاؤں راما چندر پورم میں ہوا پتا سری نیواز راو ایک نیول ڈاکیارڈ ایمپلائی ہیں اور ماں کونہ دیوی ایک ہاؤس وائف بھارت بچپن میں خوب شرارتی تھے اپنے گلی محولے میں کرگیٹ کھیلتے کبھی کسی کے گھر کی کانس توڑ دیتے تھے تو کبھی بول لانے کیلئے دوسروں کے گھر میں گھوز جاتے تھے ان شرارتوں کو کم کرنے کیلئے یا کہیں انہیں پروسیوں سے دور رکھنے کیلئے ان کی پتا نے انہیں نیول گراؤنڈ کی کرکیٹ اکیڈمی میں جوائن کروا دیا جو شہر کی آلموس دوسرے کونے میں تھا روج سکول سے واپس لوٹتے وقت ایک بس ٹاپ پہ اترنا جہاں ان کی ماں ان کے کٹ بیک کے ساتھ انتظار کر رہی ہوتی تھی اس کے بعد وہ دونوں ساتھ میں نیٹ جاتے تھے ایسا قریباً 6-7 سالوں تک چلا سال 2001 میں جانپا ریڈی کرشن راؤ کی نظر بھارت پہ پڑی وہ کسی کرکیٹ رائلز کے لیے اینڈی گراؤنڈ میں آئے ہوئے تھے 8 سال کی عمر سے بھارت ان کے انڈر کوچنگ لے رہے ہیں بھارت کو گیم پسند آنے لگا تھا ان کے لیے کرکیٹ ایک بہانہ تھا سکول نہ جانے کا بھارت گیم کی بیسکس کو سیکھنے لگے اور اکیڈمی لیول پہ خوب رنس مارے 10 سال کی عمر میں بھارت نے انڈر 13 سٹیٹ ٹیم میں اپنی جگہ بنا لی پھر وہاں سے انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا وہ جونئر ٹیم کے کنسسٹنٹ پلیئر بن چکے تھے صرف بیچ میں ایک سال ایسا تھا جب انڈر 16 کے ٹیم سے ان کو ڈراؤپ کر دیا گیا تب انہوں نے گیم کو کوئٹ کرنے کا سوچ لیا لیکن بھارت کو وہ دن یاد آ گیا سال 2005 میں جو ہوا اس نے بھارت کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا 5 اپریل 2005 کو مس دونی نے پاکستان کے خلاف اپنا کریئر ڈیفائننگ ایننگ کھیلا وائز ایک میں ہو رہے گراؤنڈ میں بھارت بال بوائی تھے انہوں نے بہت قریب سے دونی کی وہ دھماکی دار پاری دیکھی اور یہاں سے شریکھر بھارت کی کریئر کو ایک ڈائریکشن ملا دونی سے انسپائر ہو کے بھارت نے کرکٹ کو سیریسلی لیا اب انہیں بھی دونی کی طرح ایک پروفیشنل کرکٹر بننا تھا وہ سٹیڈیز میں اچھے تھے تو ان کے پاس ہمیشہ چوائس رہتی تھی لیکن انہوں نے کرکٹ کو کبھی چھوڑا نہیں 12 سال کی عمر میں بھارت کی کوئک ریفلیکسز اور ایجلیٹی کو دیکھتے ہوئے کوچ کرشنا راو نے بھارت سے کیپنگ پریکٹس کرنے کو کہا بھارت کو جب بھی موقع ملتا وہ کیپنگ بھی پریکٹس کرتے تھے جب بھارت 17 سال کے تھے تو ایک دور ایسا بھی آیا جہاں ان کے بلے سے رنس نہیں نکل رہے تھے ایک میچ میں وہ جیرو پہ آؤٹ ہو گئے گھر لوٹتے وقت بھارت اور ان کے پتا کے بیچ بھارت کے پرفارمنس کی ڈسکشن ہو رہی تھی وہ ڈسکشن اب آرگومنٹ بن چکا تھا پتا نے گسے میں آ کر بھارت کو کار سے نیچے اتار دیا جب کبھی بھی کوچ راو بھارت کے میچز دیکھنے نہیں جا پاتے تھے تو راو کے چھوٹے بھائی بھارت کے میچز دیکھنے جاتے تھے اس دن سٹیڈیم سے لوٹتے وقت راو کے بھائی کی نظر بھارت پہ پڑی انہوں نے بھارت کو گھر تک ڈراؤپ کر دیا بعد میں کوچ راو نے بھارت کے پتا سے بات کی کہا کہ اپنے بیٹے پہ گصہ مت کریے لڑکے کو گلتی کرنے دیجئے کنورسیشن لگ بھگ دو گھنٹے تک چلی بھارت کو آج بھی نہیں پتا ہے اس دن ان دونوں کی بیچ کیا بات ہوئی ایسے وقت میں اگر بھارت کے لائف میں راو سر نہیں ہوتے تو شاید آج بھارت کسی کمپنی میں نوکری کر رہے ہوتے بھارت نے پھر سے ہارڈ ور کیا انڈر نائنٹین سٹیٹ ٹیم کے آخری سال بھارت کو پہلی بار کسی میچ میں کیپنگ کرنے کا موقع ملا اور دو سال بعد 19 سال کی عمر میں 29 دسمبر 2012 کو کیرلا کے خلاف بھارت نے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا آندر پردیس کے رنجی ٹیم میں ایک وکیٹ کیپر بیٹسمن کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے ان کا رنجی ٹیم میں سیلیکشن ہوا بھارت کے پتا نے اس دن بھارت کو باتایا کہ کوچ راو نے کہا تھا کہ ایک دو سالوں میں آپ کا بیٹا رنجی کھیلے گا اگلے ہی مہینے لسٹ ایک کرکٹ میں بھی بھارت کا ڈیبیو ہوا 20 فروری 2012 کو بینگلور میں تمیلناڈو کو خلاف ویجائے ہزارے ٹروفی میں اپنا ڈیبیو کیا سال 2015 میں گوہ کے خلاف اور آندھ پردیس کے ٹیم سے دو سو سے زیادہ رن مارنے والے پہلے بیٹسمن اس سال نو میچوں میں بھارت نے ٹوٹل 758 رنس بنائے جس کے وجہ سے 2015 آئی پیل آکشن میں ڈیلی کیپٹلز نے دس لاکھ کے بیس پرائز پر بھارت کو ٹیم میں شامل کر لیا لیکن انہیں میچز نہیں ملے جولائی 2018 میں انڈیا بلو کی طرف سے دولی ٹروفی میں ان کا ڈیبیو ہوا 2019-20 رنجی ٹروفی کے سیزن میں انہوں نے ویدربا کے اگنسٹ ایک زبردست سینچوری مارا نمبر پانچ پہ بیٹنگ کرتے ہوئے سیکنڈ ایننگز میں انہوں نے 102 رن نوٹ آٹ بنا کر اپنی ٹیم کو بچایا تھا ان کے ان گزب پرفارمنسز کی وجہ سے 2019 کے فرسٹ پنگ بول ٹیسٹ میں بانگلہ دیش کے خلاف انڈیا سینئر ٹیم میں ان کا سیلیکشن ہوا از ایک کور فور ریدیمان ساہا وہ بات الگ ہے میچ میں انہیں کھلنے کا موقع نہیں ملا لیکن ٹروفی جیتنے کے بعد کوہلی نے ٹروفی لاکھ کے ڈائیٹ انہی کو ہاتھ میں دیا تب سے بھرات سیلیکٹرز کے ریڈار میں ہیں چاہے وہ 2020 اسٹریلیا کے خلاف ODI ہو یا 2021 ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف از ایسٹینڈ بائی کیپر ہو کئی سال بھرات نے انڈیا اے کے لیے بھی کھیلا 2021 ایپیل آکشن میں RCB نے 20 لاکھ کے بیس پرائس پہ بھرات کو خریر لیا اور ڈیلی کیپٹلز کے خلاف لیگ سٹیج کی آخری میچ میں ایک چھککے سے میچ جتا کے اپنا جگہ اور پکا کر لیا اسی سب پرفارمنسز سے دسمبر 2021 میں ہونے جا رہے نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز میں ان کا سیلیکشن ہوا تو یہ تھی کہانی ایک ایسے پلیئر کی جو ایک وقت پہ کرکیٹ چھوڑ کے پڑھائی کرنے کی سوچ رہا تھا آج وہ انڈین ٹیسٹ ٹیم میں اپنا ڈیبیو کرنے والا ہے تو ایسے کامپیٹیشن میں جہاں انڈیا میں ایک سے ایک وقت کیپر ہیں اور دھونی کے بعد ساہا اور پند کی جگہ پکی ہو چکی ہو اس سیچویشن میں اپنا نام بنانا اور اس مقام کو حاصل کرنا داد دینی والی بات ہے تو ہم لوگ پریے کرتے ہیں کہ شریخر بھرت یوں ہی اچھے پرفارمنسز کرتے رہے اور انڈیا کی اگلی موسٹ سکسفول وقت کیپر ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھیں اپنا اور اپنوں کا